بھئی جہاں پچپنوے جنم دن پر ہمارے باوی دیول کے کنگوہ کا فرسٹ لک سامنے آیا بس وہیں اس کے بعد تو جو ان کے فینس تھے اور بولی ووڈ کے بڑے بڑے ستارے تھے وہ اس لکھ کو دیکھ کر کہیں نہ گئیں در سے گئے سیم سے گئے اور کچھ نے تو بہت زبردست تعریف کر دی یہاں تک کہ ہمارے جو سنی دیول ہے وہ بھی باوی دیول کے اس لکھ کو فین ہو گئے جب باوی دیول نے انسٹرگرام پہ اپنے اس لکھ کو پوست کرا تو لٹرلی سنی دیول نے کمنٹ باکس کے اندر جو تھمز اپ کرا اور جو اپنا دل کا پیار لٹایا اس کے بعد تو کہنے کیا ساتھ ہی ساتھ اس کمنٹ باکس کے اندر جو فینس تھے سنی پا جی کے انہوں نے کیا کہا سنی پا جی کو لے کر کنگوہ میں ہونے کے بارے میں وہ آپ لوگوں کو بھی اس ویڈیو میں جاننے کو ملنے والا ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو کو سکپ مت کریے جی ہاں دوستو آپ لوگ جانتے ہیں بھئیہ آنیوال کے بعد ان کے ہاتھ لگیے کنگوہ موووی اور کنگوہ میں بہت زبردست رول ادا کر رہے ہیں باوی دیول کے سٹانگز بھینکر طریقے سے بڑھ گئے تھے جنتہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ آگے کیا کرنے والے ہیں باوی سے پہلے سنجید اتنے ساؤتھ والا راستہ پکڑا تھا آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کیجی ایس چیپٹر ٹو میں ادھیرہ بنے تھے ان کے رول کو اتنا پسند کیا گیا کہ لیا اور کیڈی دا ڈیول جیسی فلموں میں بھی ویلن والے رول آفر ہوئے باوی کے بھی اگلے کچھ بڑے پروجیکٹس میں انہیں نیگٹیف رول میں دیکھا جائے گا ویسے دوستو آپ ابھی یہاں بات کرتے ہیں پھر کنگوہ کی دوستو کنگوہ 27 جنوری کو باوی کے جنم دن والے دن کنگوہ سے ان کا فرس لوگ پوسٹر شیئر کیا گیا پوسٹر میں باوی کا افدار ختمناک قسم کا لگ رہا ہے ایک فوٹو سے ان کے کردار کے بارے میں کافی کچھ پتہ چل رہا ہے ان کی ایک آف پتر ہی ہے لوکھیں لمبے ہوا میں اڑتے بال ہیں گلے میں کسی جانور کی ہڈیوں کا ڈھانچا سجا ہوا ہے اسے خون کا ٹیکہ لگایا ہوا ہے ادھیرن کے اردگرد کئی ساری عورتیں ہیں ان کے سر پر ہرن کے سینگ کا تاز لگا ہوا ہے آگے جو اڑتے کھڑی ہیں ان کے چہرے پر ماسک ہیں وہ اڑتے ادھیرن کی اور اپنا ہاتھ بڑا رہی ہے جیسے وہ ان کا مسیحہ ہو ان کا رکھوالہ ہو ایسا ہی ویجول بیٹمن ورسل سوپرمین میں بھی ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملا تھا جہاں عام لوگ سوپرمین کے اردگرد گیرہ بنا کر کھڑے دیکھتے ہیں کنگوہ میں باوی دیول کا لگ رہا ہے کہ ان کا کریکٹر ٹپیکل قسم کا ولن نہیں ہونے والا ایکچولی کے اندر یہ ہے جو اپنے حق کے لیے لڑتا ہوا بندہ نظر آئے گا ویسے بھی باوی دیول تھا ایک الگ ہی طرح کے بندے ہیں اپنے حق کے لیے یہ لڑتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ابرار حق بن کے یہ لڑتے ہیں وہ آپ لوگوں نے آنیمل میں دیکھا ہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ادھیرن اپنے سمودائے کو بچانے کے لیے لڑے گا اسی وجہ سے اس کی لڑائی سوریا کے کردار سے ہوگی بیتے سال کنگوہ کے سوریا کے کردار کا فرسٹ لوگ ٹیزر بھی لانچ کیا گیا تھا تب فینز نے سوریا کی جمکر تعریف کری تھی بڑ دوستو کوئی نہیں جانتا کہ جب ہمارے باوی دیول سامنے آئیں گے تو وہ کس لوگ میں آئیں گے اور ستہ ہی سنوری کو جب باوی دیول سامنے آئے تو بس انہوں نے تو سب کو ہرا ہی ڈالا جی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کنگو ایک بہت بڑا شورویر یدھہ تھا آپ لوگ جانتے ہیں پورا علاقہ اس سے تھر رہتا تھا یہ ساری باتیں بیکگراؤنڈ میں چل رہی گانے کی مدد سے درشت پہ پہنچنے والی ہے ویسے دوستو میں آپ لوگوں کو ایک چیز اور بتا دوں کہ کنگوہ کو پین ورڈ فلم کی طرح بنایا جا رہا ہے سوریا کی فلم کو دس بہشاؤں میں ریلیس کیا جائے گا اس میں تمیل تیلگو ہندی ملیالام اور کندر کے علاوہ بنگلا اور مراتھی ورزن بھی شامل ہے فلم کو ساڑھے تین سو کروڑ کے وشال کا ہے بجٹ پر ماؤنڈ کیا گیا ہے میڈیا میں خبریں آئی تھی کہ فلم کا پہلا لوگ آنے سے پہلے ہی اس نے اپنا بجٹ ریکاور کر لیا تھا کنگوہ سال دوہزار چوبیس کی سب سے بڑی موویز میں سے ایک ہونے والی ہے میکرز نے انانونس کیا ہے کہ وہ اسے دوہزار چوبیس کے گرمیوں میں سنیما گرمیوں میں اتاریں گے یعنی کہ دوہزار چوبیس کی جو سمر ہونے والا ہے گرمیاں ہونے والی ہے اس میں یہ آگ اور لگا کے گرمی کو بڑھا دیں گے اور پورے کے پورے بولیوڈ کو دکھا دیں گے کہ بھائی آپ باوی دےول آ گئے ہیں اور یہ باوی دےول کوئی چھوٹے موٹے کلاکار نہیں ہے یہ باوی دےول ہے بہت ہی زبردہ ساتھ جاتا میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ فائنلی جو سنی دےول کے فینس ہیں انہوں نے باوی دےول کی فوٹو پر جب کمنٹ کرا سنی دےول نے یعنی تو اس کمنٹ میں سنی دےول سے کیا کہا ان کے فینس نے تو کلیرلی ان کے فینس نے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم سنی با جی یعنی کہ سنی با جی ہم آپ کو بھی کنگوہ مووی میں باوی دےول کے اپوزٹ دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ دونوں کے بھائیوں کی جوڑی جب کسی ایکشن مووی میں بڑے زبردہ س لیول پر دیکھنے کو ملے گی تو لٹرالی مووی سوپر دوپر ہٹ ہونے والی یہ ہاں دوستو یہ کہنا ہے سنی اور باوی کے فینس کا کہ دونوں بھائی ایک ساتھ اگر ہوں گے اور ایکشن کریں گے تو زبردست طریقے سے مزہ آ جائے گا ان کی مانگ ہے کہ وہ کنگوہ کے اندر سنی با جی کو دیکھیں بھر ایکشلی میں ایسا ہوتا نظر نہیں آنے والا کیونکہ یہ سوریا ہے لیڈ ہیرو کے رول میں اور ہمارے باوی دےول ہے لیڈ ویلن کے رول میں دوستو میں آپ لوگوں کو یہاں بتا دوں ہاؤس فür 5 کے اندر یہ دونوں بھائی ایک ساتھ نظر آنے والے ہیں اپنے 2 میں بھی یہ دونوں بھائی نظر آنے والے ہیں ساتھی ساتھ یہ نظر آنے والے ہیں سنافä سردار 2 کے اندر بھی دوستو ان تمام موویز کے اندر دونوں بھائی ایک ساتھ دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو مزہ تو آئے گئی آئے گا اب دیکھنے والی بات تو یہ ہوگی کہ ہاؤس فور 5 جہاں لیڈ ہیرو اکشہ کمار کے موش اس میں چلے گی یہ پچھر وہاں پر ہمارے سنڈی باجی کا کیا رول ہوگا ساتھی ساتھ باوی دیول کا کیا رول ہوگا ویسے دوستو آپ لوگ تو جانتے ہی ہیں کہ اس ٹائم باوی دیول اور سنڈی دیول کا ستارہ جو ہے ساتھوے آسمان پہ چڑھ رہا ہے باوی دیول کا بھی کافی دادا موویز حاصل ہو رہی ہیں اس پچھر کے بعد سے آنیمل کے بعد سے اور کہا یہ بھی جا رہا ہے باوی دیول پر ہارٹ ڈالے گی وہ بڑا تکڑا ہارٹ ڈالے گی اور باوی دیول جو سوپر ڈوپر سٹار بن کے سامنے آئیں گے سٹار تو نہیں کہہ سکتے یہاں پہ ویلن کہنا پڑے گا سوپر ڈوپر ویلن بن کے سامنے آئیں گے تو وہ سارے ہیروز کو ہلا دیں گے ویسے یہ لائن ایکچولی کے اندر ہمارے سنی باجی نے گئی تھی جب آنیمل میں ان کا عبرار حق والا وہ کردار سب کے سامنے آیا تھا کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ عبرار حق کتنا زبردست ہوگا اور عبرار حق کتنا زبردست تھا کہ وہ چپ رہ کے گنگا رہ کے بھی بہت کچھ کہ گیا آخو ہی آخو سے اور پوری پچھر کے لائم لائٹ چڑا کے لے گیا ویسے دوستو آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک چیز اور کلیئر کر دوں میں کہ جو ہمارے سنی باجی اور باوی دے ہو لائے نہ یہ خود بھی چاہتے ہیں ایکچولی میں ایک مووی پر کہ بھئی اس میں این کرنے کی مووی کے اندر یہ ویلین اور ایزہ ہیرو کے روپ میں کام کرے یا یہ ایک دوسرے کے اپوسٹ کام کرے ایک دوسرے کے دشمن میں اب دیکھنے والی بات تو یہ ہوگی کہ جب یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن میں گے تو وہ مووی کتنی بڑی ثابت ہوگی کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے ایسی مووی دیکھو کب آتی ہے کب نہیں آتی فائنالی یہ تو بہت دور کی کوڑی ہے بٹی ہاں میں آپ لوگوں کو کہنا ضرور چاہوں گا کہ بورٹ ٹو میں سنی پا جی دیکھنے کو ملنے والے ہیں رامائن میں شاید دونوں بھائی ایک ساتھ دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا ویلین اور ہیرو والا رول ہو سکتا ہے ہیرو تو بھی اشک ہمارے رام جی یعنی رنویر کپور ہونے والے ہیں بٹھ ہنوان جی بھائی کسی سے کم نہیں ہے آپ جانتے ہی ہیں اور سنی پا جی ہنوان جی بنیں گے اور اگر باوی دیول بنتے ہیں ہمارے کوم کرن تو مزا آ جائے گا یعنی کہ دونوں کے بیج میں وہ فائٹ والا سین دیکھنے کو ہمیں مل جائے گا کیونکہ VFX زبردست لگائے جائیں گے اس کے انتر تو اتنا تو ڈن یہ ہے کہ جو خواہش ہے فانس کی کہ سنی اور باوی کو ایک دوسرے کے اپوسٹ دیکھا جائے وہ کہیں نہ کہیں 2024 یا 2016 تک پوری ہو جائے گی اتنا میں کنفرم کہہ سکتا ہوں شورٹ اٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کیونکہ ایسی بولیوڈ کی بھی تمام ریپورٹس کے یعنی کہ تمام جو نیوز چینلز ہیں ان کے طرف سے ان کی ریپورٹس ان کے سوتروں ان کے سورسز سے خبریں آ رہی ہیں کہ ایسا ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے میں سے دوستو میں آپ لوگوں کو ایک چیز اور کلیر کروں یہاں پر کہ جو ہمارے سنی باجی ہیں یہ بہت ہی چھپے رستم ٹائپ کے چل رہے ہیں جی ہاں دوستو سفر کی شوٹنگ تو بہت چوری چوری چھپے چھپے کری ہی رہے تھے ساتھی ساتھ لاہور 1947 کی شوٹنگ سٹارٹ ہونے والی ہے اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو بہت بڑے لیول پر دکھایا نہیں جائے گا چپ چپ اس کی شوٹنگ کری جائے گی بڑ جب پچر کو ریلیس کر جائے گا تو بہت بڑے لیول پر ریلیس کر جائے گا اور ساتھی ساتھ اگر ہم بات کریں ہمارے کنگوہ بھائی صاحب کی باوی دیول کی تو باوی دیول کا تو کردار یار ایک الگ لیول کا کردار ہے ان کو لے کر تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ باوی ہے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کب کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو جائے گا ان کے ساتھ ایکچولی میں کیونکہ ان کے ساتھ وہی ہوا ہے ان کے ساتھ کیا پورے کیونکہ پورے دیول پریبار کے ساتھ ہی وہ ہوا ہے کیونکہ دیول پریبار ایٹ ٹائم تک بولی ووڈ سے کافی زیادہ دور ہو چکا تھا بولی ووڈ نے اپنے آپ سے دیول پریبار کو بلکل دور کر کے الگ تھلگ کر دیا تھا بڑ گدھر ٹو کے بعد سے تو جو بولی ووڈ میں دیول پریبار کی انٹری ہوئی ہے کمبیک ہوا ہے بہت ہی بہترین ہوا ہے اور یہ کمبیک بہت زبردست ثابت ہوتا بھی نظر آ رہا ہے جیسے دوستو دیکھنے والی بات تو یہ ہے کہ فائنل یہ کمبیک کتنا سکسیسفل رہے گا دوستو آپ لوگ اسے ایک چیز جانتا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے یہ جو کنگوہ مووی ہے یہ پین انڈیا مووی بننے تو والی ہے ساتھی ساتھی یہ مووی کیا بلک بسٹر ثابت ہوگی بہت زبردست اور بڑے لیبل پر یہ مووی ایسا کمانے میں کامیاب ہوگی یا بابی دیول کے کریئر کو ایک نئی اڑان دے گی اور ساتھی ساتھ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہمارے فینس کہ سنی دیول اور بابی دیول ایک اپوزٹ ایک دوسرے کے ایک موووی میں آئے تو کیا ایسا ہوتا ہوا نظر آئے گا ہمیں جلدی یا آپ لوگ ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتا دینا کیونکہ بھئی سنی باجی کے فینس ہو آپ لوگ اور ساتھی ساتھ بابی دیول کے بھی فینس ہو تو اتنا تو کمنٹ کرنا بہت سبانتا ہی ہے اور بھئی میں ایک چیز اور آپ لوگ سے کہنا چاہوں گا کہ بھئی مووی تو بہت زبردست ہونے والی کنگوہ تو کنگوہ کے لیے آپ لوگ کتنے ایکسائیٹیڈ ہو یہ بھی ضرور بتائیے ہمیں کمنٹ بوکس کمنٹ کر کے اور ساتھی ساتھ کو زبردست لیول پہ پہنچائی جاتی ہے تو دیکھتے ہیں ہمارے چینل کو نمشکال